نمسکار تارہ ترہ بویج یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مہارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں دوستو مہاراشترا کی سیاسی راجنیتی اور ایم بی اے گھٹ بندن میں بڑا بچال آ گیا ہے سونیا گاندھی کانگریس کے راشتی ادھیکس نے ادھو تھاکرے کو بڑا پتر لے کر سوپ دیا ہے کہ اس بار مہاراشترا کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کے اندر کانگریس پارٹی اب ادھو تھاکرے سے گھٹ بندن توڑنے کی کگار پر ہے دوسری اور بی جی پی پارٹی کے پورے سی ایم دیو اندر فردنس نے بڑا اوپریسن چلا دیا ہے کیونکہ آلی میں کانگریس کو لے کر کافی زیادہ کھینچاتا نہیں ہے اور گماسان دیکھنے کو مل رہا ہے دلی کے اندر بڑے نیتاؤں کی آئی لیول بیٹھ کے بھی چل رہی ہے کانگریس پارٹی کو لے کر اور اس کے بعد میں کر کل کسانوں کی آڑ میں پرنکہ گاندھی اور راہل گاندھی کی جو بڑی ساجیست رچی گئی تھی وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی گھرہ منتری امیچ شاہ کے دورہ بڑا ایکشن اور دلی پولیس کے دورہ بڑا ایکشن لے کر پرنکہ گاندھی کو عراست میں لے لیا گیا اور اس کے بعد ساتھ میں کئی بڑے کانگریس کے نیتاؤں بھی سامل تھے لیکن جس پرکار سے جہاں ایک اور مہاراشتہ کے پورے سی ایم اددو تھاکرے اور ایم وی اے گھٹ بندن پر بڑی گاج گرنے کی کگار پر ہے کیونکہ سونیا گادی نے ساپ طور پر بیان اور کانگریس کے مہاراشتہ کے نیتاؤں نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا پوار جلد ہی بیجے پی کا دامن تھامنگ ہے اور اددو تھاکرے کے لیے یہ بڑا جھٹکا بھی ہوگا دوسری اور مہاراشتہ کے سی ایم اددو تھاکرے اور سنجے رہود لگاتار بیانوں پر بیان دے رہے ہیں اور بھاجپا پارٹی یہاں تک ہی راجے پال بھگت سنگھ کو سیاری کو لے کر بھی کھینچائی شروع کر دیئے ایم بھی یہ گھٹ بندن ہے ابھی آل ہی میں ہندو توق کو لے کر ایک بار پھر جنگ شر چکی ہے اددو تھاکرے سیوشنہ پارٹی اور راجے پال کے بیچ میں دوسری اور کانگریس پارٹی کو لے کر بھی لگاتار سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہیں کانگریس پارٹی راہل گاندی اور پرنکا گاندی اور سونیا گاندی کے ساتھ مل کر جو گپکار گینگ زمو کسمیر کے اندر جو بڑا سڈینٹر بے نکاب ہوا ہے کیونکہ ابھی آل ہی میں زمو کسمیر کے اندر ہوئے چناو کہ اندر باجپا پارٹی نے ان کو پوری طرح سے اوقات دکھا دیئے اور کانگریس پارٹی کی پوری طرح سے ہوا ٹائٹ کر کے رکھ دیئے اور ایک طرف سے اب سی ایم یوگی آدیت ناظر نے بھی یو پی کے اندر پرنکا گاندی وادرا پر بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے اور انہوں نے باری چیتاؤنی بھی دے دیا کہ اگر کسانوں کی یار میں کوئی بڑی ساجیس یا ان کے خلاف میں کچھ بھی کیا گیا تو ان کو جلد بڑا ایکشن بھی لیا جائے گا کیونکہ گپکار گینگ جو زمو کسمیر کے اندر مہا گٹ بندن کے طور پر باجپا کو پچارنے پر تلی ہوئی تھی لیکن خود بخود اتنی نیچے آگئی کہ اب وہ اوپر اٹھنے کے لائق بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے اسی وجہ سے ادھو تھاکرے بھی اب اتنے نیچے آ چکے ہیں کہ سونیا گاندی کے دباب میں وہ لگاتار بیان باجی بھی دے رہے ہیں اور پرنکا گاندی وادرا نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشترا ایم بی اے گٹ بندن میں سرد پوار راجنیتی کے ویشش گئے ہیں اور ان کے نشا دردیسوں پر ہی ادھو تھاکرے اپنا کام بھی کر رہے ہیں وہی پورو سی ایم دیوندر فردنیس نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا کہ مہاراشترا کے ایم بی اے گٹ بندن میں سرد پوار کے بیانوں کے بعد میں یہ بھی بڑا کھلا سا ہے کہ سرد پوار جلد ہی باجبہ پارٹی کے اندر سامل ہوں گے اور ان کے جو کارے کرتا سے ان سی پی پارٹی کے ان میں سے قریب پانچ ایم ایل اے نے یہ بیان بھی دے چکے ہیں کہ جلد ہی بڑا بچال آنے کی کگار پر ہے مہاراشترا ایم بی اے ماہ وکاس اگاڑی گٹ بندن کے اندر کیونکہ راجی پال نے بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے اور جہاں ایک اور پرنکہ گاندی نے جو سوال اور جہاں ایک اور کوچ کرنے کی کگار پر تھی جو بڑی ساجیس ناکام ہوئی ہے اس کے بعد میں کسانوں نے پرنکہ گاندی وادرہ کی تھکائی دوستو سو کر دی ہے اور لائیو تھکائی دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پرنکہ گاندی وادرہ کی پٹائی کرتے ہوئے نظر بھی آرے ہیں لوگ اس کسان اندولن کی آر میں بڑی ساجیس کا پردہ فاس ہو گیا جہاں گپکار گینگ کی کمیٹی نے ایک طرف سے کانگریس کی آرن جو بڑی ساجیس رچی تھی جمہو کسمیر کے اندر وہ پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے اور سرد پوار بھی جلد ہی دامن تھامیں گے بھاجپا پالٹی کا اور بھاجپا کے پورو سی ام دیوندر پڑنس نے بھی اپنا پلان شروع کر دیا ہے وہی مہاراشٹرہ کے اندر لگاتار پسلے آٹھ مہینوں سے بوچال بھی مچا ہوا چاہے کنگنا رانوت ہو یا پھر سوسان سنگھ راجبود ہو یا پھر کسان اندولن یا ادو تھاکری کی استرکار کو لے کر چاروں طرف سے بوچال مت چکا ہے راج نیتی کے سیاسی گلیاروں کے اندر اور گپت روپ سے خبریں یہ بھی میڈیا ستروں کے حوالے سے آ رہی ہے کہ اب وہ دو تھاکری کی پوری طرح سے سرکار استدیعہ سمنجھ میں آ چکی ہے کہ آخر کار اب ان کی سرکار کو کیسے آگے تک چلایا جائے گا لیکن جو پرنکا گاندی اور گپکار گینگ کے دورہ جو ساجیس رچی گئی تھی کسانوں کے ساتھ میں اور کسانوں کی آر میں جو ساجیس ناکام ہوئی ہے اس کے بعد میں کسانوں نے اب ایکشن اور اندولن ختم کرنے کا اعلان دوستو دکھائی دے رہا ہے کیونکہ لگاتار پسلے لمبے سمیں سے اور آج کسان اندولن اور کسانوں کو کرسمس پر پی ایم موڈی بھی سمبودت کرنے والے ہیں کسانوں کو لے کر کی آخر کار پسلے ایک مہینے یعنی کی تیس دنوں سے اوپر کا سمیں ہو چکا ہے اور کسان لگاتار دلی بورڈر ہو یا پھر مہاراشٹرہ یا سندو پنزاب کا بورڈر ہو یا ٹیری بورڈر لگاتار پسلے تیس دنوں سے بھی اوپر کا سمیں ہو چکا ہے اور کسان اندولن بھی کر رہے ہیں اور سڑکے اور بورڈروں کو کچھ سیل بھی کر دیا گیا ہے لیکن پی ایم موڈی نے خود بھی یہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بل لیا گیا ہے اس کے اندر بھی گروپ کار کمیٹی اور کانگریس کی جو پارٹیاں ہیں وپلکس کی پارٹیاں وہ بڑکانے کی کوشش کر رہی ہے کسانوں کی آڑ میں اور خود اپنی روٹیاں سیکھنے کے کگار پر ہے لیکن پی ایم موڈی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے سابت طور پر کہا ہے کہ جلد ہی ان کے خلاف بھی بڑا ایکشن لیا جائے گا کیونکہ لگا تار پچھلے لمبے سمیں سے جہاں ایک اور پارٹیاں بادپا پارٹی اور اس کسی قانون بلکہ لے کر سوال کھڑے کر رہی تھی دوسری اور راہول گانڈی کے دورہ کل راشتہ پتی رامنات کووین سے بھی ملاقات کی گئی جب کانگریس پارٹی کی دورہ مارچ نکالا جارہ تھا اس سمیں پرنکا گانڈی کو حراست میں بھی لیا گیا تھا ڈلی پلس کے دورہ اس کے بعد میں ان کو چھوڑ دیا بھی گیا تھا لیکن راہول گانڈی کی ملاقات رامنات کووین سے جرور ہوئی ہے اور اس دورہ رامنات کووین نے بھی بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لوگ سبا صدن کے اندر کانون کسی بلکہ پارٹ کیا گیا ہے اور اگر پھر سے سنسد کے اندر ستر بلا کر اگر کارسی کانون بلکہ رد کیا جاتا ہے تو اس کے ان پر بڑا نلنے لینے کی پوری سمباؤنا ہے لیکن ان کے دورہ سوپے گئی اس پتر کے بعد اور گیاپن کے بعد میں کانگریس پارٹی نے جم کر بی جی پی پارٹی پر سوال بھی کھڑے کیے لیکن اس بیچ میں جی پی نڈا اور گرہمتری یمیسا نے پوری طرح سے راہول گانڈی کی ایک بار پھر نکال کر رکھ دے دیئے اور بے نکاب کر دیئے گپگار گینگ کے ساتھ میں کانگریس پارٹی کو وہیں پسیمی بنگال کے اندر آ رہی ویدان سبا چناؤں کو لے کر بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور گرہمتری یمیسا پہلے سے ہی پسیمی بنگال کے اندر اپنا ڈیرہ جمع چکے ہیں اور ادھو تھاکرے کی سرکار کو لے کر بھی گرہمتری یمیسا نے بڑا بیان دے دیا ہے کہ اگر مہاراشترا کے اندر ادھو تھاکرے کی سرکار گرنے کی استطیع میں ہوگی تو ان کے قلاب بڑا ایکشن لیا جائے گا اور جلد ہی باجپا پارٹی کے ساتھ سیوسینہ بھی آئے گی یا پھر ان سی پی پارٹی کے قریب دس ایمیلیوں کی بیان سامنے آ رہے ہیں جو جلد باجپا کا دامن تھامیں گے اور اس بیچ میں کئی بڑے سوال بھی کھڑے ہوں گے کیونکہ مہاراشترا کے اندر سیاہ سی راجنیتی کے گلیاروں کے ساتھ ساتھ بڑی خبریں سامنے آنے شروع ہو چکی ہے وہی دوستو آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستو اپنے مطروں کے ساتھ اور یوٹیوب پر شیئر کیجئے تاکہ ہمیں بھی پتا چل پائے گی آخر کار جو گپکار اور کانگریس ٹیم کے بیچ میں جو باتچیت ہو رکھی ہے اس باتچیت کے بعد میں گپکار گینگ کو ان کی اوقات دکھانا بڑا فائدے مند بھی ہوگا کیونکہ ایک طرف بھاجپا پارٹی نے زمو قسمید کے اندر جو بڑی جیت حاصل کی ہے کیونکہ مہا گھٹ بندن کے طور پر قریب سات پارٹیوں نے گھٹ بندن کے طور پر چناو لڑایا اور کل ملا کر ایک سو گیرہ سیٹے لے کر آئی اور بھاجپا اکیلی پارٹی وہاں پر قریب نبے کے قریب سیٹے لے کر آگئی ایسا ہی کچھ ہیدر آباد کے نگر نگم چناو میں دیکھنے کو ملاتا جائی ہوگی آدیتنات اور گرہ منترے امیگ شاہ نے اپنی بیٹنگ کی تھی اور اسو دن اوویسی کی پارٹی کو پوری در سے دھو کر رکھ دیا تھا اور اب اوویسی بھی قریب آر گرتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں یہاں تک کہ پسیمی بنگال کے چناو کو لے کر اوویسی نے بیان یہ بھی دیا کہ ممتہ بندر جی کے ساتھ وہ گھٹ بندن کر کے اگر امی شاہ کو ہرانا ہے تو وہ بڑے طور پر گھٹ بندن کرنا ہوگا اس بار پسیمی بنگال کے اندر دوسری اور جہاں ایک اور باجپا پارٹی کے ساتھ ساتھ میں سیوشینہ پارٹی نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اگر ممتہ بندر جی کو پسیمی بنگال کے اندر اس بار جیت آسل کرنی ہے تو سرد پوار کو ان سے اوپینین لینا چاہیے اور سرد پوار اگراج نیتی کے ویشیس گیا اور آنے والے سمیں میں یہ بیان بھی دیا گیا ہے سرد پوار آنے والے سمیں میں بھارت کے پردان منطری بھی بنیں گے اور جن لوگوں نے ان کا راستے کو روڑا بن رہے ہیں ان کو بھی سبق سکھایا جائے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی پارٹی اور گرہ منطری امیر ساتھ کے ہوتے ہوئے سیوشینہ پارٹی کو پوری طرح سے ان کی اوقات دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اسی وجہ سے بی جی پی پارٹی اور گرہ منطری امیر ساتھ جی پی ندہ نے اب پسیمی بنگال کے اندر ممتہ بندر جی کو اکھاڑ پھیکنے کے لیے اپنا پلان شروع کر دیا ہے آنے والے ویدان سبا چناؤں کو لے کر جہاں ایک اور ممتہ بندر جی کئی بار بیان اور دعوے بھی کر چکی ہے لیکن پسیمی بنگال کے اندر اب گرہ منطری امیر ساتھ کا جادو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ قریب ٹی ایم سی پارٹی کے ستاون نیتاؤں کے اور کاریکرتاؤں کے دوارہ بادپا کا دامن تھام لیا گیا ہے تو دوسری اور بادپا پارٹی کے نیتاؤں نے اپنا اب دورہ شروع کر دیا ہے پسیمی بنگال کے ویدان سبا چناؤں کو لے کر جہاں اب ایک بڑی سرکار بنائے گی بیجے پی پارٹی جو ورسو پرانا ریکورڈ ممتہ بندر جی کو اکھاڑ پھینکنے کا پوری طرح سے پلان اور اوپریشن شروع ہو چکا ہے اس اوپریشن کے جریعے اب بڑا ہی ممتہ بندر جی کے ساتھ میں کچھ اور نیا سامنے آئے گا وہی راہل گاندی اور کانگریس پارٹی کے دورہ جو ساجی سے رچی جاری تھی اور رامنات کووین سے ملاقات کی جاری تھی اس بیچ میں ان کے خلاب بھی بڑا ایکشن لے لیا گیا تھا اور اب بھی بڑا ایکشن لینے تیار میں ہے گرہ منتری ہمیسا اور پی ایم موڈی کی سرکار جو جس پرکار کسانوں کو اندویسوانس میں لانے کی کوشش ہے کی جاری ہے جائے ہن ملتے ہیں اپ ڈیڈ میں جھنے وال